بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نرز پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد علیان لاہور ہائی کورڈ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے جو کہ ایک کل عدم الیکشن جس کو قرار دینا چاہیے تھا کیونکہ اب لاہور ہائی کورڈ کا فیصلہ آ چکا ہے تو اب ہم اس پر نکتہ چینی بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکتے ہیں کہ لاہور ہائی کورڈ نے یہ فیصلہ آخر کیوں دیا ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ سولہ اپریل کا جو وزیرالہ پنجاب کا الیکشن تھا وہ صحیح نہیں ہوا تو اس کو قل عدم قرار دینا چاہیے تھا کیونکہ اس سے ہمیں نظر آتا کہ جو ہے حمدہ شہباز ہے وہ پنجاب کا وزیرالہ نہ ہوتا آج انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ کی جائے دوبارہ یہ الیکشن کروایا جائے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بطور وزیرالہ جو دو ماہ اور دو دن تقریباً جو ہے وہ حمدہ شہباز اس طرح غیر قانونی جو ہے وہ ایک وزیرالہ رہا ہے اس نے جتنے فیصلے کیے بیورکریسی میں تبدیلیاں کی پنجاب کا بجٹ بنایا اور بہت سارے فیصلے کیے ان سب کو جو ہے وہ لاہور آئی کورڈ نے پروٹیکشن دے دی اس کے ساتھ لاہور آئی کورڈ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کل یعنی کہ یکم جولائی دو ہزار بائیس کو چار بجے گوانر جو ہے وہ جو ایک اجلاس بلایا ہوا ہے اسمبلی کا اسی میں دوبارہ کاؤنٹی کروا ہے اور پریزائیڈنگ آفیسر جو ہوگا وہ گا جو سپیکر ہے پنجاب اسمبلی کا وہ دوست یار محمد یعنی کہ وہ ہوگا جس نے پہلے بھی ایک کالادم الیکشن جو انہوں نے قرار تو نہیں دیا لیکن یہ کہا ہے کہ گلت الیکشن ہے اس کو صحیح اور قانونی رائے دینے کی کوشش کی تھی یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن بلکل ٹھیک ہویا جو کہ لوٹوں کی بنا پار الیکشن ہوا لوٹوں کے ووٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ الیکشن ہوا تھا لیکن اس کو جو ہے وہ آج لاہور ہائی کورڈ نے ریورس تو نہیں کیا یہاں پر اصولی تو یہ ہونا چاہیے تھا جو ایک اختلافی نوٹ بھی ایک جسٹس آئیب کہایا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اسمان بزدار کو ایز ایکیر ٹیکر وزیرالہ بحال کیا جائے اور پھر جو ہے وہ نیا الیکشن کروایا جائے لیکن لاہور ہائی کورڈ نے دوبارہ جو ہے وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ لاہور ہائی کورڈ سے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ریلیف ملتا رہا ہے تو آج بھی ایک بار پھر ان کو ریلیف دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کل کاؤنٹنگ اور جب کاؤنٹنگ مکمل ہو جائے تو اس سے ویری نیکس ڈی یعنی کہ پرسون جو کہ گورنر پنجاب ہیں وہ منتخے وزیرالہ سے جو ہے حلف بھی لیں گے اب ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا کیا تھوڑی سی جو ہے وہ باتیں ایسی ہیں جو کہ اس فیصلے میں نہیں ہونی جائے ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ میمبر جو ہے وہ حج کرنے گئے ہوئے وہ وہاں پر موجود نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پانچ میمبر جو کہ لاہور ہائی کورڈ کا ہی فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا ہے کہ آپ ان کو نوٹیفائی کریں لیکن چیف الیکشن کمیشنر اس وقت جو ہے وہ ایک نون لیگ کی پارٹی بنا ہوا ہے نون لیگ کا ایک عودے دار بنا ہوا ہے اور وہ ان کو بھی جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کر رہا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر پانچ وہ مل جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی میں ہو جائیں گے 173 میمبر اور چار جو ہے وہ ان کے بھی منحریف ہوئے اگر وہ چار کل ووڈ نہ ڈالیں تو یہ بن جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس 172 اس سے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ ریلیف ملا ہے اور پانچ ابھی تک میمبر نوٹیفائی نہیں ہوئے اب تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے اور وہاں سے کل جو الیکشن ہونا ہے وہاں پر ایک سٹے آرڈر لے کیونکہ سٹے آرڈر کے ذریعے ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس الیکشن میں واپس آ سکے گی کیونکہ اگر کل سٹے آرڈر نہ ہوا تو تحریک انصاف کو پنجاب اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں ہوگی اور پنجاب اسمبلی میں اکثریت حاصل نہ ہونے کی بنا پر چودری پرویز لائیں نہ تو وزریالہ بن پائیں گے اور حمزہ شہباز ایک بار پھر جو ہے وزریالہ بن جائے گا یہ جو ایک آپریشن رجیم چینج پاکستان میں کیا گیا تھا یہ اس کی بھی ایک کڑی تھی کہ ایک ایسا وزریالہ لائے لیکن اب جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ تو دیا ہے لیکن اس فیصلے پر بہت سارے جو ہے وہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا کیونکہ تاریخ میں ہمیں مثال نہیں ملتی اس طرح کے فیصلوں سے کہ اگر آپ نے قید گیا کہ وہ الیکشن ٹھیک نہیں تو حمزہ شہباز کس طرح ایزا کیا اٹیکر ایک ہی دن کے لیے چاہے ہو تو وہ وزریالہ کیسے رہ سکتا ہے اور جو اس نے دو مند تک جو فیصلے کیا ہے وہ اس کے فیصلے کو پروٹیکشن عدالت نے کس حکم کی بنا پر دیا ہے کس آرڈر کی بنا پر ان کو پروٹیکشن دے دیا ہے اور کون سا قانون جو آئین پاکستان میں ہے کہ اس کے ذریعے اس کو پروٹیکشن دی جا سکتے ہیں کہ ایک غیر قانونی وزریالہ جو فیصلے کرے گا وہ بلکل درست ثابت ہوں گے اس طرح تو کوئی بھی طاقتور شخص کال اٹھے گا وہ پنجاب کا وزریالہ بنے گا یا ملکہ وزریعظم بنے گا تو وہ پھر جو فیصلے کرے گا بعد میں اس کے الیکشن کو غلط قرار دیا جائے گا کہا جائے گا کہ اس کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے یہ غیر قانونی طریقے سے ہے اور اس نے جو فیصلے کیا وہ اس کو ہم جو ہے وہ ہم پروٹیکشن دیتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پاکستان میں انصاف کو بہت زیادہ حد تک ٹھیس پہنچیا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کو یہ کرنا چاہیے کہ کل جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں پہلے تو ان کو بائی کارڈ کرنا چاہیے یا پھر آج ہی جو ہے وہ ان کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور اس پر ایک سٹے آڈر لینا چاہیے کہ جب تک پانچ میمبر جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہوتے تب تک یہ الیکشن نہ ہو کیونکہ وہ پانچ میمبر نوٹیفائی ہوں تو تب دونہ سائیڈ جو ہے وہ بیلنس ہوتی ہیں اور ایک اور بھی بات ہے کہ کل جو پہلی پولنگ ہوگی اس میں کسی بھی میمبر کو توٹل جو اسمبلی کے ارکان ہے ان کی ایپسلیوڈ میجارٹی لینی ہوگی اگر وہ یہ نہ لے سکے تو اس کے بعد ان کو سمبل میجارٹی پر جو یعنی کہ جو اس وقت موجود ہوں گے میمبران اس کی بنیاد پر جو وزیرالہ بنے گا تو صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ حمدہ شہباز کو ایک قانونی جو ہے وہ رائے دینے کے لیے ایک قانونی وزیرالہ بنانے کے لیے یہ ایک فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے سے بالکل جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک آپریشن رجیم چینج جو پاکستان میں کیا گیا ہے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر سپریم کورڈ میں جاتی ہے تو وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا ہمارا عدالتی نظام جو کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں ایک سو تیس نمبر پر ہے کیا اسی وجوہات کی وجہ سے ہے انہی طرح کے فیصلوں کی وجہ سے ہے یا پھر ہمارا عدالتی نظام ہمارے جسلی صاحبان اپنے آپ سے یہ دبا اتارنے کے لیے اور ہمارے جو ہے ملک کو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پاکستان میں آئینی بہران کو ختم کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے فیصلے کریں گے کہ جس سے تمام پارٹیاں جو ہے وہ متفقوں دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے ابھی تاک کے لیے اتنا ہی یہ تھی آپ کے ساتھ تازہ ترین مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ